مشرہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ اس دھرم میں بقیدہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ ہندو لڑکیوں کو فنسائیے ہندو لڑکیوں کو جو ہے وہ لے کے آئیے جی اس ریلیجن میں آپ نے بھی ایسی کوئی باتیں سنی ہیں یا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو بہت میں سمجھتا ہوں ظلم والا افتاو کا قصہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں سنی سنائی باتوں پر بریب نہیں کرتا ہوں اس بیسے پر بولنے کے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت میں مسلم انویزم کے پہلے کلچر کیا تھا یا ہوتا کیا تھا یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب دو راجوں کے بیچ لڑائی ہوتی تھی تو میدان میں لڑائی ہوتی رہتی تھی سینک لڑتے رہتے تھے اور بدل کھیت میں کسان کام کرتے رہتے تھے کوئی کسانوں کو یا گاؤں کے یا پرجا کے کسی بھی بچے کو عورت کو یا ایوینٹ سونے چاندی ان سب چیزوں کو نہیں لڑتا تھا مسلم انویزم کے ساتھ بھلے ہی دیکھئے میں بھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں آپ بیہیوئر کو پریٹیکل بیہیوئر کو آپ اوبزر کریے مسلم انویزم کے ساتھ کیا کیا چیزیں یہاں پہ آئیں یہاں سے لوگوں کو پکڑ کے گلام بنا کر کے لے جانا ایک ترمینولوجی ان کے یہاں ہے مالے گنیمت کہ یدھ میں لوٹی ہوئی چیزیں اور لوٹی ہوئی چیزوں میں عورتیں اور بچے بھی آتے ہیں اس کا بھی یہ لوگ حصے داری کرتے ہیں اور اس کو یہ بڑا پاک سمجھتے ہیں اس کو ان کو شرم نہیں آتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اس سے ہمیں شواب ملے گا جنت ملے گا میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل بتاتا ہوں یہ نادر شاہ وغرہ ان سب نے جب دلی میں اٹیک کیا تھا تو وہاں کنڈیشن یہ تھی کہ مسلم سیناؤں میں لوٹ کے بعد کہ یہ گھر پہ کس کا قبضہ ہوگا اس میں مسلم سیناؤں میں اس سینکوں میں لڑائی ہو گئی تو ڈیسائیڈ یہ کیا جائے کہ وہاں یہ پھلانا جھنڈا آپ لگا دیجئے جس گھر میں یہ مارک لگا رہے گا وہاں کوئی دوسرا جو ہے مسلم سینک نہیں جائے گا اب question یہ ہے کہ دیکھئے ابھی اس کے پہلے ایک بڑی ایسی گھٹنا ہوئی کہ نکیتہ تومر کا مجھے آج بھی یاد ہے اس کی ماں نے کیمرے پہ بولا تھا کہ اگر اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا ہوتا تو شاید اس کی جان بچ جاتی اور میں سنر رہا گیا تھا اس عورت نے یہ نہیں بولا اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں بولا کہ تُو نے غلط کیا اور اوپر سے وہ یہ بول رہی تھی جس لڑکی کی ہتیا کی وہ اس لڑکی کو option دے رہی تھی کہ بھائی تُو اسلام قبول کر لیتی مسلمان بن جاتی تو شاید جان بچ جاتی یہ منٹیلٹی ہے میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کیول ایک یہ ایسا جاتی ہے یا دھرم ہے یا ریلیزن ہے آپ یہ دیکھیں آجادی کے بعد جب بٹوارہ ہوا تو بھائی آپ کو کیا جرورت پڑ گئی پاکستان کی یہی بول کے کی جی ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیبنٹی ون میں پھر آپ کو جرورت پڑ گئی کہ آپ ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں اس کے بعد جہاں کیول مسلمان ہیں وہاں پہ بھی اور یہ بات کیول یہی کی نہیں ہے عرب میں بھی ہے خوب آپ دیکھیں سعودی عربیہ وغیرہ ان سب چیزوں کو بہت پرموٹ ان لوگوں نے کیا جہاد وغیرہ ان سب چیزوں کو اور قویت کے ایک منتری نے یہ بولا تھا کہ ہم اپنے انکم کا کنٹری کا جو انکم ہوتا ہے اس کا دس پرسنٹ یا کتنے پرسنٹ ان سب چیزوں کو مدرسوں ودرسوں کو یہ سب پرموٹ کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں وہ تو آپ صحیح راستے پہ آ رہے ہیں تباہل یہ ہے کہ آپ میامار میں دیکھئے کیا ہوا میامار میں بھی یہ ہوا کہ سیچویشن یہ ہو گئی ابھی سودان فودان کہاں سے یہ وار ہوئی تھی جب آپ جرمنی وغیرہ میں دیکھئے سارے شرنارکی بن کے گئے مجھے سے ساری چیزیں لے رہے ہیں اور ریپ کے کیسز اتنے بڑھ گئے ہیں وہاں پہ کہ جرمنی میں تباہی مچ گئی لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کرنا یہ سب چیزیں اگلینڈ میں آپ دیکھئے جو چیزیں کبھی نہیں ہوتی تھی وہ چیزیں ہونے لگی چھچا سال کی بچیوں کے پاس تو میرے کرنے کا مطلب یہ اس کو ماسک کرنے کی شرنار مہم کو میں بولوں گا یہ ہے نہیں ایک بھی ایسے کسی بھی کانڈ میں ایک بھی مولانا نے یہ نہیں بولا کہ چلو سجا تو جو بھی ہوگا وہ قانون دے گا کسی مولانا نے بولنے کی یہ ہمت نہیں کی کہ میں اس کو اسلام سے خارج کرتا ہوں کسی ماں باپ نے یہ نہیں بولا کہ میں اس کو دو جوتے مارتا ہوں اور گھر پہ آنا جانا بند ہے تو بہیہ ان کی جب پروریش ہی ایسی ہو رہی ہے آپ جب کسی ایک کافر کے کوئی بھی چیت چاہے اس کی لڑکی ہو چاہے اس کے ہاں سے لوٹ کے لے کے جاتے ہو تو آپ کو پروساہن ملتا ہے تو جب بچوں کو یہ شکچہ ملے گی کہ آپ لوٹ کے لائے ہو جی کس کا ہے کافر کا ہے ارے تمہیں جنت نصیب ہوگی تو جب آپ ایسے پرموٹ کریں گے تو اس طرح جی چیزیں ہوں گی اور ایک چیز اور بتاؤں پوری دنیا میں چاہے پاکستان کے عمران خان بولے کہ جی اب اسلامو خوبیا ہو رہا ہے ہماری بیجیتی کیوں ہو رہی ہے ہر جگہ آپ اس طریقے سے ایکٹ کریں گے تو آپ کے اوپر کون بلیب کرے گا ان کے ساتھ یہ ہی ہوگا آج ایک ریپورٹ آئی یہ میں نے دیکھا ہے یوپی پولیس نے لکھراؤں میں بھی ایسے ہی ایک کانڈ ہوا تھا ایک لڑکی کو اس نے دکھا دے دیا تھا کوئی مسلم لڑکا تھا یوپی پولیس نے ان کاونٹر میں گولی ماری پیر میں گولی لگی وہ پچیس دن سے فرار چل رہا تھا میں تو یہ بولتا ہوں کہ ٹھیک یہی والی سٹائل ہونی چاہیے اور ایسا ہی ساؤتھ انڈیا میں ایک کیس ہوا تھا انگرہ پردیس میں جہاں تین چار لڑکوں نے ایک لڑکی کو اس کوٹی کے ساتھ جلا دیا تھا وہاں پہ بھی ان کاونٹر ہوا تھا اور ایک چیز اور ہے جمع داری کیول یہ بول کر کے کہ لڑکے نہیں کیا لڑکے کو سجا مل رہی ہے یہ نہیں اور براڈر لیبل پہ قانون بنائے جانے چاہیے کہ بھائی اگر یہ کیا تو پیرنٹس بھی جمع دار ہوں گی میں ایک کیس سے اشیور ہوں اس سوسائیٹی میں کوئی بھی پیرنٹ یا کوئی بھی علیمہ کوئی بھی مولانا کبھی بھی ایسے لڑکوں کے اوپر میں نے نہیں دیکھا وہ ٹی وی پہ آکے بڑا سوٹ سا بول دیں گے کہ جی یہ تو دل کا ماملہ ہے اب دیکھیں مطلب ہوشیاری دیکھئے یہ ماملہ دل کا ہو گیا عدی جی وہ نابالک ہے اور باقی ساری چیزیں آپ دیکھیں تو وہاں پہ پھر یہ سارے لوگ نکن آئیں گے کہ ہمارے ساتھ تو بڑا نیا ہے ہو رہا ہے سی اے نہیں ہونا چاہیے نارسی نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے میامار میں جنتہ چیتی سرکار چیتی یا اور بھی جگہ بریٹین وغیر میں بھی بہت قانون اسٹیبلیس ہو رہے ہیں اس کے لیے اسٹکٹ ہو رہی ہیں سرکاریں رشیہ وغیر میں بھی ہوئی ہیں اسی طریقے سے نیزوں آج وغیر میں بھی بھی مولا